السلام علیکم جی welcome back to my channel hope آپ سب بلکو ٹھیک ٹھیک ہوں گے میڈمز میں نے آپ دیکھیں سوائن رییکشنز تو جی آج میں آپوں سے شیئر کرنے والی بنگلہ دیش جو امیر ممالک کی جو لسٹ ہے اس میں ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے اوپر آتا جا رہا ہے بنگلہ دیش کے جو امیر لوگ ہیں وہ پرومیننٹ لسٹ میں آ رہے ہیں اب میں یہاں بات کر رہی ہوں یوکے میں پروپرٹی بائی کرنے والے لوگ جو ہر سال ڈیفرنٹ کنٹیز سے یوکے میں جو پرائیم قسم کی ایکسپینسیو قسم کی پروپرٹی ہے وہ بائی کرتے ہیں اب یہاں انڈیا ہے چائنہ ہے ٹھیک ہے جپان ہے امریکہ ہے اور ایسے کافی ساری کنٹیز ہیں جو کہ ہر سال جوکے میں پروپرٹیز بائی کرتے ہیں لیکن اس میں جو بنگلہ دیش ہے وہ ٹاپ ٹین کی لسٹ میں آ گیا ہے یہاں سے پتہ چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش میں کتنے سارے امیر لوگ ہیں جو کہ ہر سال اپنی جو ارننگ ہے اس کا بڑا حصہ یوکے میں پروپرٹی بائی کرنے میں خرج کر رہے ہیں اب اگر ہم جپان کی بات کریں تو جپان ایک ایسی کنٹی ہے جو کہ بنگلہ دیش سے بہت زیادہ امیر ہے لیکن ابھی میں آپ کو یہ رپورٹ شیئر کروں گی یہ آپ لوگ جو نیوز دیکھنے والے ہیں یہ دیکھ کے آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ بنگلہ دیش نے کس کس کنٹری کو پیچھے چھوڑا ہے اور بنگلہ دیش ٹاپ ٹین کی لسٹ میں کتنے لوگوں سے آگے ہے کتنی کنٹری سے آگے ہے انڈین میڈیا کی جانب سے بقاعدہ اس پر بات چیت کی جارہی ہے کہ بنگلہ دیش کی امیر ترین لوگ یوکے میں پروپرٹیز بائے کر رہے ہیں یہ رپورٹ آپ لوگ نے پوری دیکھنے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر اب تک آپ لوگ میرے چارہ سبسکوائب نہیں کیا ہوا میرے چارہ کو جلدی سے سبسکوائب کریں بے لیکن کو کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں سو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو لیٹس گو ہلو دوستو میں ہوں دنیش کے اور آپ سب کا سواگت ہے یہ انٹرنیشن میں بنگلہ دیش سے ایک الگ سینیوز ہے لنڈن میں جو ٹین فورن بائرز ہیں ٹاپ بائرز ہیں ان میں سے ان ٹاپ ٹین کے اندر بنگلہ دیش کے نیشنلز بھی ہیں جی ہاں یعنی کہ لنڈن میں جو پراپٹی خریدی جاتی ہیں تو جو اپارٹ فرم دا بریٹیشرز جو باہر کے ناغرک ہیں جو سیڈی جنس ہیں ان میں سے ٹاپ ٹین فورن بائرز میں سے بنگلہ دیش بھی ایک ہے بنگلہ دیش کے لوگ لنڈن میں پراپٹی خریدتے ہیں یہ یوکے میکزین آن دا ہاؤس بیلڈنگ انڈسٹری کا یہ آیا ہے سارا کا سارا ریویلنگ سارے ڈیٹا دیئے گئے ہیں کمال کی بات ہے اب ٹاپ ٹین فورن نیشنلٹیز بائنگ پرائیم لنڈن پراپٹی کمال ہے بنگلہ دیشیوں نے 3.7 پرسنٹ آف پرائیم ٹرانجیکشنز میں بھاگ لیا یا خرید لیا ٹوٹر جو ٹرانجیکشنز ہوئی تھی پرائیم ٹرانجیکشن اس کا 3.7 پرسنٹ بنگلہ دیشیوں نے لیا جبکہ جاپان کا صرف 2.8 پرسنٹ ہے یعنی کہ جاپانیوں نے بھی لنڈن میں اتنی پراپٹی نہیں خریدی ہے جتنی بانگلہ دیشیوں نے خریدی ہے کمال ہے سب سے اعداد جو پراپٹی کھریدنے والے ہیں فورن نیشنلٹیز میں وہ ہیں فرانس کے لوگ 11 پرسنٹ لوگ کھریدتے ہیں فرانس کے بریٹن کے لنڈن میں پراپٹیز کھریدتے ہیں اس کے علاوہ ہانگ کانگ اور امریکہ یہ دونوں 9.2 پرسنٹ کھریدتے ہیں جی ہاں اب اس کے علاوہ چین یعنی کہ چائنہ اور انڈیا اب اس لسٹ میں آتے ہیں چائنہ 8.3 پرسنٹ جو ٹوٹل پراپٹی ٹرانسیکشنز ہیں اس کا 8.3 پرسنٹ چائنیز نیشنل سے کھرید آئے پرائم پراپٹی لنڈن میں اور انڈیا سے 7.3 پرسنٹ ہے کمال کی بات ہے سب تو 7.3 پرسنٹ پراپٹیز جو ہے وہ انڈیا نے خریدی ہیں یہ بھی کمال ہے تو انڈیا نے قریب قریب وہاں پر کل میں راکے 242 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ 2020 میں سپینڈ کیے تھی یہ 2020 کے ڈیٹا ہے اس کے بات کے نہیں ہے 242 ملین پاؤنڈز کی پراپٹی لنڈن کے اندر بھارتی لوگوں کے دوارا کھری دی گئی جبکہ چائنہ نے 276 ملین ڈالر پاؤنڈ کی پراپٹی جو تھی کھری دی بانگلہ دیش نے جو کی 3.7 پرسنٹ ہے 122.89 ملین ڈالر کی جو پراپٹی کھری دی کتری پراپٹی کھری دی بانگلہ دیش نے 98 پراپٹیز کھری دی ہیں 2020 میں جنوری سے لے کے سپٹمبر تک صرف 9 months کے ڈیٹا ہی ہے 2020 کے 9 months of 2020 بانگلہ دیشیوں نے 122 ملین پاؤنڈز ٹرلنگ کی پراپٹی کھری دی ہے 98 پراپٹیز جو ہیں وہ بانگلہ دیشیوں نے خریدی ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا آئے ہیں سارے کے سارے یہ رپورٹ آپ کو نے دیکھی ہے بانگلہ دیش ٹاپ ٹین میں کیسے کھڑا ہوا ہوا ہے جپان ایک ایسی کھنٹی ہے جو کہ بانگلہ دیش سے بہت بہت زیادہ امیر ہے لیکن جپانی لوگ بانگلہ دیش سے کم بائنگ ہے یوکے میں جو کہہ رہے ہیں یوکے میں پراپٹی بہت ایکسپینسیو ہے اگر بانگلہ دیش کا نام جو ہے ٹاپ ٹین کی لسٹ میں ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ بانگلہ دیش ان امیر ترین ممالک کی لسٹ میں آ رہا ہے جو کہ یوکے کے اندر اتنی پریمیم قسم کی لوکیشنز پہ جو ایکسپینسیو قسم کی پراپٹیز ہیں وہ بائے کر رہی ہیں ون ہنڈرڈ اینڈ ٹونٹی میلین جو پاؤنڈ ہیں ان کی پراپٹی بائے کی گئی ہیں ایک سال کے عرصی دوران اور انڈیا اور چائنہ کی جانب سے بھی یہاں بائے کی گئی ہیں کہ لوگوں کا جو حصہ ہے وہ ہے 3.1 پرسنٹ جو کہ یوکے میں پراپٹی پہ بائے پہ خرچ کیا گیا ہے ایک بہت ہی امیزنگ قسم کی رپورٹ اور واقعے میں بہت زیادہ بہت زیادہ میں سرپرائز ہوئی ہوں کہ بنگلہ دیشی ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے اتنے امیر ہوتے جا رہے ہیں اور بنگلہ دیش کی امیر ترین لوگ جو ہیں واقعے میں سر فہرست نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کا کیا کہنے اس کے حوالے سے آپ لوگ جو بھی کہنا چاہتے ہیں آپ لوگ گتا سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ویڈیو کو آپ لوگ نے لازمی لائک کرنا ہے لائک کورت سامنے ہے اسے جلدی سے کلک کر دیں ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے اپنے فرنس و فیملی کے ساتھ میرے جوان کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں میرے ویڈیو کو آپ لوگ نے لازمی لازمی شیئر کرنا ہے اور اگر آپ لوگ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو ہم مجھے انسیگرام اور فیس بک کا پیج وہاں پہ جاکے مجھے فالو کر سکتے ہیں پھر سیو ٹیل دن دیکھے اللہ حافظ بابا